آپ دیکھ رہے ہیں رفتانوی چینل سب سے تیز سب سے آگے بورویل میں گری پانچ سال کی بچی پیر میں فندہ باندھ قریب اٹھارہ گھنٹے بعد نکالا باہر لیکن نہیں بچ پائی جان ہریانہ کے کرنال جلے میں پانچ سال کی ایک بچی سیوانی پچاس ساٹھ فٹ گہرے بورویل میں گر گئی بتایا جا رہا ہے کہ حاصل رویوار دوپیر گھرونڈا کے گام ہری سنگھ پورا میں ہوا بچی دوپیر سے گائب تھی پولیس پرساسن کے ساتھ انڈی آرف کی ٹیم بچی کو بچانے میں جھٹی دیر رات بچی تک اوکسیجن بھیجنے کے تیاری کی گئی تاکہ بے سانس لے سکے سیوانی گھر سے تھی گائب رات آٹھ بجے گھر کے باہر بورویل میں گرنے کا لگا پتہ دیر رات ہی شروع ہوا بچاؤ کاری ہے انڈی آرف کی ٹیم نے دو بار پریاس کے لیکن رہے سفل لیکن بعد میں پھر تیسری بار اسی طرح لمبے پائپ کے جریے رسی باندھ کر سیوانی کے پیر میں فندر ڈال نکالا گیا اسے باہر بتا دے کہ انڈی آرف کی دو کوشش اے سفل رہی پائپ کے جریے نیچے تار کا فندر ڈال کر سیوانی کو نکاننے کی کوشش کی گئی تھی لیکن سفلتہ نہیں مل سکی سیسٹی وی میں سیوانی کا پیر دکھائی دے رہا تھا جس کے مادیم سے ایک بار پھر انڈی آرف کی ٹیم ویکلپوں پر ویجار کرتے ہوئے کوشش کی اور اسے بارویل سے باہر نکالا گیا اسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشت کر دیا پاس سال کی ماسوم کو قریب 18 گھنٹے کے بعد نکالا گیا بارویل سے باہر لیکن اس کی جان نہیں بچ پائی کیونکہ سر کے بل بچی گری تھی بارویل میں اور اس کے سر پر گری تھی مٹی اور مٹی کی وجہ سے سانس لینے میں ہوئی دکت جس کارن بچی کی جان بچ نہیں پائی حالاکہ ڈاکٹر نے آدھے گھنٹے تک بچی کی مرد کی جانچ کی لیکن ڈاکٹر انوسار مرد ایویس تھا میں بے اسپتال پہنچی بتا دے کی کلسام اپنے گھر کے باہر بنے پچاس سے ساٹھ فٹ بارویل میں گری تھی پانچ سال کی ماسوم سیوانی جسے بچانے میں راست سے پرساسن جھٹا ہوا تھا اور آج اینڈی آرف کی ٹیم نے کڑی مسکت کے بعد بارویل سے باہر تو نکالا لیکن نہیں بچ پائی بچی کی جان موسیقی 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 آپ جب وہاں نیچے کی فٹر لے رہے تھے نا ملدی دعویوں گے نڈی آرکسی نے جو آپنا پلے گا نکال کرکے اس کے لئے دارتے میں پتا لگائے گا سار ڈیس بی سب 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 اسی جان کاریا آیا سبس بان کوئی موکم شد کر لگا پتی کر لگا پتی کر لگا پتی کر لگا تو موسیقی